کہانی کی شروعات میں ہم جیک سولی نام کے ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جو کبھی ایک نیوی آفیسر ہوا کرتا تھا پر ایک وار میں اس کی دونوں ٹانگیں خراب ہو گئی ایسا نہیں تھا کہ اس کا کوئی علاج نہیں تھا دکت بس پیسوں کی تھی اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ اپنی ٹانگوں کا اچھے سے علاج کرا سکے اسے ہمیشہ سے یہی لگتا تھا کہ اس دنیا میں جو طاقتور ہے وہ ہمیشہ کمجوروں کا سکار کرتا ہے ایک بار ایک پب میں اسے ایک آدمی دکھائی دیتا ہے جو یہ سب دیکھا نہیں گیا اور وہ جا کر اس آدمی سے بھڑ گیا جس کی وجہ سے وہاں کا بانسر اسے باہر فیک دیتا ہے وہاں اس کے پاس دو لوگ آتے ہیں جو اسے اس کے بھائی کے بارے میں کچھ بتانے آئے تھے وہ اسے لے کر ایک مورچری میں پہنچتے ہیں جہاں اسے پتا چلتا ہے کہ اس کے بھائی ٹومی کو کسی نے چاکو سے مار ڈالا وہ بھی اس کے پاس رکھے کچھ پیسوں کے لیے اس کے ساتھ آئے دونوں لوگ جیک سے کہتے ہیں کہ تمہارے بھائی نے کچھ انویشٹمنٹ کیا تھ اور کیونکہ تمہاری جین تمہارے بھائی سے ملتا ہے اس لئے تم اس کی جگہ لے سکتے ہو دراصل اس کا بھائی ایک سینٹسٹ تھا جو انترچ میں نئے نئے پلینٹس کی کھوچ کرتا تھا آگے ہم جیک کو ایک اسپیس سپ میں دیکھتے ہیں جہاں اسے ٹریول کرتے ہوئے لگ بگ پانچ سال بیچ چکے تھے وہ پینڈورا نام کے ایک پلینٹ کی طرف جا رہے تھے اس کے بھائی ٹومی کو اسی میسن کی ٹریننگ دی گئی تھی اور اس کی ٹریننگ پہ کمپنی نے کافی پیسے لگائے تھے اس لئے اس کے مر جانے کے بعد وہ اور پیسے کھرچ کر کے دوسرے سینٹسٹ کو نہیں لے سکتے تھے ان کے لئے اچھا تھا کہ جیک کا جین اس سے ملتا تھا اس لئے اسے اس کی جگہ رکھ لیا گیا ان کا صرف پینڈورا پہ لینڈ کر جاتا ہے وہاں کا واتاورن انسانوں کے انکول نہیں تھا اس لئے سب کو ایک آکسیجن ماسک دیا جاتا ہے اس کے ساتھ بہت سارے سینک تھے یہ سب بھلے ہی نیچے دھرتی پہ دیش بھکت سینک تھے پر یہاں یہ لوگ صرف کم کرنل سب کو بتا رہا ہوتا ہے کہ یہاں کے باہر جو بھی جی انہیں ملے گا وہ انہیں ہر حالت میں مانے کی کوسس کرے گا یہاں بچنے والے لوگوں کو ناوی بلائے جاتا ہے جن کی جہریلی تیر کچھ ہی منٹس میں ان کی سانسے بند کر سکتی ہے اس لئے ان لوگوں کو وہاں ہر بل ساؤدھان رہنا ہوگا جیک کو اس کا پارٹنر نورم ملتا ہے جو اس کے ساتھ افتار پروگرام میں کام کرنے والا تھا وہ اسے لے کر اپنی لیب میں پہنچتا ہے ان کے سائنٹسٹ نے ان انسانوں اور ناوی کے ڈینے کو ملا کر ناوی جیسے ہی دکھنے والے کلون بنائے تھے جنہیں ایک مسین کے سارے انسانوں کے ساتھ جوڑا جاتا ہے اور وہ انہیں کنٹرول کرتے ہیں ان کلونز کو افتار کہا جاتا تھا وہاں کا سائنٹسٹ جیک کو اس کا افتار دکھاتا ہے جسے اس کے ساتھ جوڑا جانا تھا جیک وہاں اپنی ہر دن ہونے والی گھٹناوں کو ویڈیو لگ کے جری ریکارڈ کرنا شروع کر دیتا ہے آگے ہم اس افتار پروگرام کی ہیڈ ڈ پارکر سے ملتی ہے وہ اسے کہتی ہے کہ اسے ایک سائنٹسٹ چاہیے تھا نہ کی ایک وکلانگ فوجی پارکر اس سے کہتا ہے کہ وہ ہمارے لیے لکھی ثابت ہوا ہے کیونکہ اس کے بھائی کے بدلے میں وہ انہیں ملا ہے اور وہ ان کے ساتھ رہ کر ان کی حفاظت بھی کر پائے گا کیونکہ وہ ایک فوجی رہ چکا ہے وہ گریز کو پینڈورا میں پائے جانے والے کسی دھاتو کو دکھاتا ہے جسے انوبٹینیم کہا جاتا ہے اور اس کی ایک کیجی کی پرائس لگ بک سو کروڑ ہے درتی پہ اور انہیں پ پینڈورا کے لوگوں سے بات کر کے جلدی ہی کوئی ڈپلومیٹک سولیوسن نکالنا ہوگا نہیں تو ان کے پاس آرمی کے استعمال کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں بچے گا جیک کو اس کے مسین چیمبر میں ڈال دیا جاتا ہے اور اسے آوتار کے ساتھ لنک کیا جانے لگتا ہے گریز بھی اپنے آوتار میں جانے لگتی ہے اور تب ہی جیک اپنے آوتار میں جاگتا ہے وہ اٹھ کر سب سے پہلے اپنے پیروں کو دیکھتا ہے جسے وہ محسوس کر سکتا تھا کتنے دنوں بعد اس نے اپنے پیروں میں ہلچل محسوس کی تھی وہ اٹھ کر چلنے کی کوسس کرنے لگتا ہے سارے ڈاکٹروں سے ایسا کرنے سے منہ کر رہے تھے پر جیک وہاں سے بھاگ کر بہار آ جاتا ہے اور تیجی سے بھاگنے لگتا ہے اسے لگ رہا تھا مانو اس کا سپنا پورا ہو گیا ہے اس کے پاس گریز آتی ہے اور اسے روکتی ہے رات کو سارے افتارس کو سلا دیا جاتا ہے اور جیک واپس سے اپنے مسین سے بہار آ جاتا ہے وہاں ٹروڈی نام کی ایک آرمی کیپٹن جیک کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے وہ اسے کرنل سے ملانے لائی تھی کرنل اسے کہتا ہے کہ اس نے اس کے ریکارڈز دیکھے ہیں کافی خطرناک جنگ لڑے ہیں اس نے وہ جیک سے کہتا ہے کہ اس افتار ریسرچ کی ہر ڈیٹیل اسے دینی ہوگی اور پینڈورا میں کیا ہو رہا ہے سب کچھ اسے بتانا ہوگا اور اس کے بدلے میں وہ اس کے پیروں کو ہمیشہ کے لیے ٹھیک کروا دے گا جیک اس کی ڈیل مان لیتا ہے اگلے دن پھر سے جیک کو اس کے افتار کے ساتھ جوڑا جاتا ہے اور وہ گریز اور نورم کے ساتھ پینڈورا کی لوگوں کی خوز میں جاتے ہیں وہ ایک جگہ اپنے چاپرز کو لینڈ کرواتے ہیں اور وہ سب جنگل میں خوز کرنے نکل جاتے ہیں وہاں کچھ در آگے انہیں ایک جھوپلی دکھائی دیتی ہے گریز کہتی ہے کہ کبھی یہ اومیٹکائی کے بچوں کیا سکول ہوا کرتا تھا جہاں وہ آ کر ان سے بہت کچھ سیکھتے تھے جیک کو وہاں کچھ گولیوں کے نسان دکھائی دیتے ہیں وہ گریز سے پوچھتا ہے کہ یہاں کیا ہوا تھا پر وہ اس کی بات ٹال دیت گریز وہاں کے پیڑوں کی جڑوں کی سیمپل لینے لگتا ہے اور جیک وہاں سے تھوڑا الگ جا کر دیکھنے لگتا ہے وہ وہاں کے بہت سارے عجیب طرح کے پودوں کو دیکھ کر بہت خوز ہو رہا تھا تب ہی اسے وہاں ایک بڑا سا جانور دکھائی دیتا ہے جو اسے گھور رہا ہوتا ہے گریز اسے گولی چلانے سے منع کرتی ہے اور اسے اپنی جگہ پہ سانتی سے کھڑے رہنے کو کہتی ہے جیک اس جانور کو ڈرانے کی کوشش کرنے لگتا ہے اور بہت ج جلد وہ جانور ڈر سے بھاگنے لگتا ہے پر وہ جیک کے ڈر سے نہیں بلکہ اس کے پیچھے ایک اور بھی زیادہ خطرناک جانور تھا گریز سب کو اپنی جان بچا کر بھاگنے کو کہتی ہے وہ جانور جیک کے پیچھے پڑا ہوا تھا جیک اس سے بچتا ہوا بھاگنے لگتا ہے اس کی گولیوں کا بھی اس پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا جیک اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہاں کے پہاڑ سے نیچے ایک جھرنے میں کوت جاتا ہے اور اس جانور سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے پر اب وہ اس جنگل میں بھٹک چکا تھا وہ کسی طرح سے آگے بڑھنے کی کوسس کر رہا تھا وہیں کچھ دور سے ایک لڑکی اس پہ نجر رکھ رہی ہوتی ہے وہ اسے اپنے تیر سے مانے والی ہوتی ہے تب ہی اس کے تیر پہ اڑتا ہوئے ایک سفید جیو آ کر بیٹھ جاتا ہے جسے وہ لوگ بہت پویتر مانتے تھے ادھر گریز کو بھی لگتا ہے کہ ان لوگوں نے جیک کو کھو دیا اور وہ سب واپس چلے جاتے ہیں اب رات ہو چکی تھی اور جیک کو وہاں کئی طرح کی آوازیں سنائی دے رہی تھی وہ کسی طرح سے ایک مسال جلا لیتا ہے اس کے پیچھے اس جنگل کے خطرناک کتے پڑے ہوئے تھے جن سے وہ بچنے کی کوسس کر رہا تھا پر وہ بہت زیادہ تعداد میں تھے وہ سب جیک پہ حملہ کرنے لگتے ہیں تب ہی وہ لڑکی وہاں آتی ہے اور اپنے تیر سے ان سب کو مانے لگتی ہے وہ جیک کو ان سے بچا لیتی ہے اس لڑکی کا نام نٹیری تھا اور وہ وہاں کے اومیٹکائی قبیلے کی رہنے والی تھی وہاں سے وہ جانے لگت جیک اس کے ساتھ ہی جانے کی بات کرتا ہے پر وہ اسے اپنے ساتھ لے جانے سے مانا کرتی ہے تب ہی جیک کے سریر کے اوپر بہت سارے وہی سپھید جیو آ کر بیٹھ جاتے ہیں نٹیری اسے بتاتی ہے کہ یہ یہاں کے پویتر پیڑ کے بیج ہیں لگتا ہے اس کا دل بہت ساف ہے اس لیے یہ اس کے اوپر آئے وہ اسے لے کر اپنے ساتھ جانے لگتی ہے تب ہی وہاں اس کے قبیلے کے اور بہت سے سین ہی کہا جاتے ہیں جو جیک کو پکڑ کر وہاں کے راجہ کے سامنے پیس کرت ہیں وہاں کے راجہ نٹیری کے پتا ہی تھے وہ ان سے کہتے ہیں کہ پویتر پیڑ کی بیج نے اسے ہی سارا دیا تھا اس لیے وہ اسے اپنے ساتھ لے رہی تھی نٹیری کی ماں وہاں کے کل گروہ تھی وہ آ کر جیک کے خون کو ٹیسٹ کرتی ہے اور اسے پتا چل جاتا ہے کہ یہ کوئی برا آدمی نہیں ہے وہ نٹیری کو اسے اپنے ساتھ رکھ کر اسے وہ سب سکھانے کو کہتی ہے جس کے بعد اسے بھی ان کے جیسا ہی ایک ناوی بنا دیا جائے گا اور پھر وہ بھی ان میں سے ہی ایک ہوگا نٹیری اس اسے اپنے ساتھ لے کر جاتی ہے اور اسے سونی کی جگہ دکھاتی ہے اور جیک کے افتار کے سوتے ہی وہ وہاں مسین سے بہار آ جاتا ہے گریس اور باقی کے لوگ یہ جان کر بہت خوش تھے کہ جیک ان اومیٹکائے لوگوں کے ساتھ ہے کرنل بھی جیک سے کافی خوش تھا کہ وہ ان لوگوں تک پہنچ چکا ہے اور وہاں سے اسے ان کے بارے میں کافی اچھی جانکاری مل سکتی ہے کمپنی کا ہیڈ پار کر جیک کو بتاتا ہے کہ جہاں اومیٹکائے کے لوگ بسے ہیں اس کے چاروں طرف دو سو کلومیٹ تک انوپٹینیوم کا بھنڈار پڑا ہے وہ جیک سے ان لوگوں سے بات کر کے وہاں سے ہٹانے کو کہتا ہے تاکہ وہ وہاں سے سارے انوپٹینیوم کو نکال سکے پر جیک کہتا ہے کہ اگر وہ لوگ نہیں مانے تو کرنل کہتا ہے کہ انہیں پھر اپنی بندوق کا سہارا لینا ہوگا اور نا چاہتے ہوئے بھی ان سب کو مانا ہوگا اس کے پاس تین مہینے کا ٹائم ہے تب تک جیک اپنی طرف سے انہیں منانے کی کوشش کر سکتا ہے جیک گریس کو وہاں کے سارے لوگوں کی جانکاری دیتا ہے ج وہ کہتی ہے کہ نٹیری اور اس کی بہن کبھی اس کی اسٹوڈینٹ ہوا کرتی تھی جیک اس سے نٹیری کی بہن کے بارے میں پوچھتا ہے وہ بتاتی ہے کہ اس کی بہن اب مر چکی ہے جیک واپس سے اپنے افتار سے جڑ جاتا ہے نٹیری اسے وہاں کے گھوڑوں کی سواری کرنا سکھا رہی ہوتی ہے وہ جیک کو اس کی چوٹی سے گھوڑے سے جوڑنے کو کہتی ہے اس سے ان دونوں کے بیچ ایک سمبند جڑ جاتا ہے اور پھر وہ اسے اپنے مطابق چلا پائے گا وہ اسے اس گھوڑے کی دھ� جانے کے لیے آدیس دینے کو کہتی ہے پر اپنی پہلی ساواری میں جیک بری طرح سے اسفل رہتا ہے وہاں اس کبیلے کا سینہ پتی آتا ہے جس کا نام سوٹے تھا وہ جیک کو ابھی بھی واپس چلے جانے کو کہتا ہے کیونکہ وہ کبھی بھی ان کے جیسا نہیں بن پائے گا کمپنی والے جنگل کے سب سے بڑے پیڑ کو گرانے کی سوچ رہے تھے کیونکہ اسی کے نیچے سب سے زیادہ انوپٹینیم موجود تھا پر دکت یہ تھی کہ وہاں کے لوگوں کے لیے یہ پیڑ بہ ہوتھی دھارمک تھا ان کا ماننا تھا کہ اس میں ان کی دیوی ایوہ کا واس ہے جب ریسرچ ٹیم کو پتہ لگتا ہے کہ جیک اس کرنل کو ان کی ساری ریپورٹ دے رہا ہے تو وہ سب اپنا ریسرچ بیس کہیں اور شفٹ کر لیتے ہیں جو وہاں سے دور جنگل کے بیچ میں تھا وہاں جاتے وقت جیک کو ہوا میں فلوٹ ہوتے ہوئے مانٹینز دکھائی دیتے ہیں ایسا اس نے اپنی لائف میں پہلی بار دیکھا تھا گریز ان سب کو وہاں ایک چھوٹے سے لیب میں لے آئی تھی جہا وہ کمپنی کے دخل اندازی کے بینا کام کر شکتے تھے جیک نٹیری کے ساتھ لگتار ایک ناوی بننے کے سارے گن سیکھ رہا تھا وہ اسے اکران نام کے ایک بڑے سے پچھے سے ملواتی ہے وہ اسے بتاتی ہے کہ اکران اپنی جندگی میں صرف ایک سکاری کے ساتھ اڑتا ہے اور بہت جلد اسے بھی اپنا اکران چننا ہوگا وہ اسے سبھی طریقے سے تیر چلانا اور سکار کرنا سکھا رہی تھی جیک بھی اس کے ساتھ رہ کر وہ ساری چیزیں بہت اچھے سے سیکھ رہ کیونکہ اسے یہ سب بلکل نیا اور اچھا لگ رہا تھا وہ ہر دن اس نے کیا کیا سیکھا اپنے ویڈیو لاغ میں ریکارڈ کر دیتا تھا جیک اور نٹیری ساتھ رہ کر بہت قریب بھی آنے لگے تھے وہ لگتار سمجھنے کی کوسس کر رہا تھا کہ ناوی لوگوں کا اس جنگل سے اتنا گہرا رشتہ کیسے ہے نٹیری اس سے کہتی ہے کہ ان سب میں بہنے والی ارجہ اسی جنگل کی دین ہیں اور ایک دن انہیں اسے لوٹانا ہوتا ہے ایک دن جیک گریز کے پاس بہت سے ناوی کی پ پھوٹو دیکھتا ہے وہ اسے پوچھتا ہے کہ وہاں اس کے اسکول میں کیا ہوا تھا گریز بتاتی ہے کہ پہلے بہت سے ناوی اور ان کے بچے اسے سیکھنے آتے تھے جس میں نٹیری اور اس کی بہن بھی تھی پر جنگل کے کاٹے جانے سے ایک دن نٹیری کی بہن ناراج ہو گئی وہ اپنے ساتھ کچھ قبیلے والے کو لے آئی اور وہاں کے کٹائی کرنے والے مسین میں آگ لگا دی اس کے بعد کرنل کے فورسس نے آ کر ان پر گولیاں چلائی اور نٹیری کی بہن بھی ان میں ماری گئی کسی ط گریز وہاں کے بچوں کو وہاں سے بھگانے میں سفل رہی تھی پر وہ دوبارہ کبھی لوٹ کر نہیں آئے جیک اب پوری طرح سے ایک ناوی بننے کے لیے تیار ہو چکا تھا وہ ان کے سارے طور تاریکے سیکھ چکا تھا اور اب اسے باقی سارے نئے ناوی بننے والے کے ساتھ ان آسمان میں فلوٹ کرتے ہوئے پہاڑوں کو پار کرنا تھا وہاں جا کر انہیں اپنا اکران چننا ہوتا ہے نٹیری بھی اس کے ساتھ ہی تھی جیک اپنے اکران چننے کے لیے آگے بڑھتا ہے وہ ن تاتی ہے کہ تمہیں چننے والا اکران تمہیں ماننے کی کوسس کرے گا جیک ان سارے اکران کی طرف بڑھتا ہے اور اسے ایک دکھائی دیتا ہے جو اسے گھور رہا تھا وہ اس پہ حملہ کرنے آتا ہے جیک اس کے موہ کو بند کر کے اسے کنٹرول کرنے کی کوسس کرتا ہے اور بہت سنگرس کرنے کے بعد آخر کار وہ اس سے اپنا کنیکشن بنا لیتا ہے نٹیری اسے ترنت اس کا پہلا اڑان لینے کو کہتی ہے کیونکہ یہی ان کے بیچ ایک مجبوط کنیکشن بناتا ہے جیک اسے لے کر پہاڑوں سے کود جاتا ہے اور اسے اڑانے کی کوسس کرنے لگتا ہے وہ اب اسے اڑانا سیکھ چکا تھا نٹیری اسے اڑنے کی کچھ طریقے بتا رہی ہوتی ہے ایک دن جب جیک نٹیری کے ساتھ اپنی اکران پہ اڑ رہا ہوتا ہے تب ان پہ ایک بہت بڑا سا پچھی حملہ کرتا ہے جو ان چھوٹے اکران کو مار کر کھا جاتا تھا وہ دونوں جنگل کے نیچے آ کر اپنے آپ کو اس سے بچاتے ہیں جیک نٹیری سے پوچھتا ہے کہ وہ کیا تھا وہ بتاتی ہے کہ وہ اسے ترک بولاتے ہیں اسے آخری بار اس کے دادا کے دادا نے چلایا تھا اور اب تک ناویکل کے اتحاس میں کیول پانچ بار ایسا ہوا ہے جیک کو اب اپنی اصلی جندگی جھوٹ ہی لگنے لگی تھی کیونکہ اسے اب یہ اوتار والی جندگی ہی زیادہ اچھی لگ رہی تھی اس کے تین مہینے بھی بیٹ چکے تھے اسے وہ کرنل پھر بولاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کا ٹائم ختم ہو گیا ہے اب ان کی آرمی کو ہی کچھ کرنا ہوگا پر جیک کہتا ہے کہ اب ایک چیچ باقی ہے اسے اب ناوی بنایا ج ہونے کے لیے کرنل اسے جلدی سے یہ سب ختم کرنے کو کہتا ہے جیک کو اب ایک ناوی بنا دیا جاتا ہے اس نے گریس کو بھی وہاں آنے دینے کے لیے ان سب کو منا لیا تھا نیٹری اسے لے کر اپنے کول دیوی ایوہ کے پاس آتی ہے ان کا مانا تھا کہ ان میں ان کی پروجو کی یادیں ہیں جیک اس میں ان کی پروجو کی آوازوں کو سن سکتا تھا وہ اسے کہتی ہے کہ اب تم ایک ناوی ہو اس لیے وہ اس کلوریچ سے اپنا ایک دھنوس بنا سکتا ہے اور اپنے لیے ایک عورت بھی چن سکتا ہے جیک اس سے کہتا ہے کہ اس نے اپنے لیے پہلے ہی کسی کو چھون لیا ہے سوبہ ناٹری کو ایک مسین دکھائی دیتا ہے جو جنگل کے پیڑ کو کاٹ رہا تھا وہ ان کے کلوریچ کو بھی توڑ رہا ہوتا ہے وہ جیک کو اٹھانے کی کوسس کر رہی تھی پر وہ ابھی تک مسین سے باہر ہی تھا اس لیے وہ جاگ نہیں رہا تھا پر جیسے ہی جیک مسین میں جاتا ہے وہاں اس کا اوتار جاگ جاتا ہے وہ ان سب کو پیڑ کاٹنے سے روکنے لگتا ہے پر وہ نہیں رکتے ہیں جیک جا کر اس مسین کا کیمرہ توڑ دیتا ہے پر وہاں کے سولجر اس پر گولیاں چلانے لگتے ہیں وہ ناٹری کو لے کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے وہ لوگ ان کے کولوریچ کو توڑ دیتے ہیں کرنل جب کیمرے میں دیکھتا ہے کہ جیک نے ان کے کیمرے کو توڑا تھا تو وہ اس پر اور بھی جیادہ گصہ ہو جاتا ہے ادھر اومیٹکائی کے لوگوں انسانوں کے خلاب جنگ چھڑنے کی بات کر رہے تھے جیک انہیں سمجھانے کی کوسس کرتا ہے کہ وہ لوگ بہت جیادہ مجبوط ہیں سوٹا اس کی باتیں ماننے سے انک کر رہا تھا جیک ان سے کہتا ہے کہ وہ جا کر ان سے بات کرے گا اور انہیں روکنے کی پوری کوسس کرے گا تب تک کرنل گستے میں لیب میں پہنچ جاتا ہے اور ان کی مسین کو بیچ میں ہی بند کر دیتا ہے جس کی وجہ سے گریس اور جیک کا اوتار وہیں بے جان ہوں کر گر جاتا ہے سوٹا ترنت سمجھ جاتا ہے کہ وہ ان کا دوسمن ہے اور اسے ماننے جاتا ہے پر نیٹیری آ کر اسے روک دیتی ہے کرنل گریس کو جیک کی ویڈیو لاغ دکھاتا ہے جس میں وہ کہہ رہا تھا کہ ہومیٹکائی کے لوگ کبھی اپنے گاؤں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں چاہے کوئی کتنی بھی کوسس کیوں نہ کر لے اس لیے کرنل اب اس پہ حملہ کرنے والا ہے کیونکہ ان سے بات کرنے کا اب کوئی فائدہ نہیں ہے سوٹا اپنے قبیلوں کی فوج کی مدد سے ان کی ساری مسینوں میں آگ لگا دیتا ہے کرنل کو اب ایک اور بہانہ مل گیا تھا ان پہ حملہ کرنے کا گریس کہتی ہے کہ انہوں نے جان بجھ کر ان کی دھارمک پیڑوں کو توڑا تاکہ وہ لوگ کچھ ریسپونس کرے اور اس کا بہانہ بنا کر وہ ان کے گاؤں پہ حملہ کر سکے تب ہی ٹروڈی وہاں آتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ لوگ اس بڑے پیڑ کو آج گرانے والے ہیں گریس جا کر پارکر سے بات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ ایسے ہی اتنے لوگوں کو نہیں مار سکتے اور وہ پیڑ ان کے لیے دھارمک ہے وہ اسے چھوڑ کر بھاگیں گے بھی نہیں پارکر جیک کو ایک گھنٹے کا ٹائم دیتا ہے وہ جا کر ان سب کو وہاں سے ہٹ جانے کے لیے سمجھائے جیک ان سارے قبیلے والوں کو پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ لو انہوں نے وہ سمجھا کر یہاں سے ہٹا سکے پر ان کے ساتھ رہ کر اسے بھی اس جنگل سے پیار ہو گیا یہ سن کر نٹیری اس پہ بہت گصہ کرتی ہے کیونکہ اس نے اس پہ بھروسہ کیا تھا جیک اسے سمجھانے کی بہت کوسز کرتا ہے وہ سب جیک اور گریس کو بندی بنا لیتے ہیں اور جب کرنل اوپر اپنے چوپر سے دیکھتا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ ان کی بات نہیں بنی اور وہ اپنے فورسز کو مسائلز فائر کرنے کا آرڈر دیتا ہے اور میٹکائے کے لوگ ان پر اپنے تیرو اسے حملہ کر رہے ہوتے ہیں جن کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے وہ مسائلز صداگنے لگتے ہیں جیک ابھی بھی انہیں سمجھانے کی کوسز کر رہا تھا کہ وہ یہاں سے چلے جائے نٹیری کی ماں وہاں آتی ہے اور وہ جیک اور گریس کو آجاد کر دیتی ہے وہ اسے کہتی ہے کہ اگر تم ان میں سے ایک ہو تو ان کی مدد کرو جیک ان سب کو لے کر بھاگنے لگتا ہے اور تب تک وہ لوگ اس بڑے سے پیڑ کو گرا دیتے ہیں اور میٹکائے کے سارے لوگ اسے دیکھ کر بہت دکھی تھے نٹیری کے پیتا ب اسے اب جیک سے نفرت ہو گئی تھی وہ اسے وہاں سے چلے جانے کو کہتی ہے ادھر واپس سے جیک کے مسین کو بند کر دیا جاتا ہے اس کا آفتار پھر سے وہیں بے جان ہو کر گر جاتا ہے اور گریس کی پوری ٹیم کو وہ لوگ قید کر لیتے ہیں پر ٹروڈی کسی طرح انہیں وہاں سے چھوڑا لیتی ہے اور اپنے چوپر سے ان لوگوں کو لے کر بھاگنے لگتی ہے پر کرنل کو پتا چل جاتا ہے وہ اپنی گن سے ان کی طرف سوٹ کرنا شروع کر دیتا ہے اور اسی دوران گریس کو ایک گول ملی لگ جاتی ہے وہ اپنا ایک لیب بھی لیفٹ کرا لیتے ہیں تاکہ وہ اپنے آفتار کو کنٹرول کر سکے وہ اس لیب کو جنگل کے کسی دوسرے جگہ پہ چھپا دیتے ہیں تاکہ کرنل اسے ڈھونڈ نہ پائے جیک واپس سے اپنے آفتار میں آ جاتا ہے اسے وہاں سب کچھ ختم ہوا دکھائی دیتا ہے تب ہی وہاں اس کا اکران آتا ہے وہ اس پہ بیٹھ کے اوپر سے اس بڑے والے ترک پہ کود جاتا ہے اور میٹکائی کے سارے لوگ اپنی دیوی ای آتا ہے سب لوگ اسے دیکھ کر ڈرنے لگتے ہیں تب جیک اس سے اتر کر سوٹا کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اس کا ساتھ چاہتا ہے ان آسمانی لوگوں سے لڑنے کے لیے سوٹا مان جاتا ہے جیک ان سے کہتا ہے کہ اس کی دوست گریس مر رہی ہے اور اسے ان کی مدد کی جورت ہے وہ سب گریس کو اس کے افتار کے ساتھ ایوہ کے پاس لٹا دیتے ہیں اور سب پراتھنا کرنے لگتے ہیں پر وہ سب گریس کو بچا نہیں پاتے جیک وہاں کے سارے لوگوں سے بات کرتا ہے کہ وہ آسمانی لوگ ان کے جمین کو لوٹنے آئے ہیں پر وہ ایسا ہونے نہیں دیں گے وہ سارے قبیلے والے کو ایک ساتھ آنے کو کہتا ہے تاکہ وہ ان کا مقابلہ کر سکے اور وہ پینڈورا کے سارے قبیلے والے کو پاس گئے اور جب ترک پہ اڑتا ہوا جیک نے انہیں آواز دی تو وہ سب ساتھ آئے اپنی جمین کی حفاظت کیلئے کرنل بھی اپنے سارے سینیکوں سے کہہ رہا تھا کہ اس کے دوسمن بڑھتے ہی جا رہے ہیں اس لئے انہیں پہلے ہی ان سب پہ حملہ کرنا ہوگا تاکہ وہ ان پہ حملہ کرنے کی جور رت نہ کر سکے وہاں کا ایک سائنٹیسٹ یہ سب بات جیک تک پہنچا دیتا ہے کہ کرنل کل چھ بجے حملہ کرنے والا ہے جیک لڑائی سے پہلے وہاں کی دیوی ایوہ کے پاس جاتا ہے اور ان آسمانی لوگوں سے لڑنے میں ان کی مدد کرنے کو کہتا ہے کیونکہ ایک بار اگر انسان یہاں سے کچھ لے جانے میں کامیاب ہو گئے تو پھر اور بھی آئیں گے اور اس پلینٹ کو دھرتی کی طرح ہی لوٹ کر ختم کر دیں گے نیٹیری وہاں آتی ہے اور ان سے کہہ دیئے کہ ان کی دیوی کسی کی سائیڈ نہیں لیتی وہ تو صرف جیون کا سنتولن بنائے ہوئے ہے اور اگلے دن جیک اپنے سارے اکران پہ اڑنے والے سینیکوں کو لیڈ کر رہا تھا سارے فورسز بھی تیار تھے وہ جنگل میں آ چکے تھے اور کرنل اوپر سارے ہیلیکوپٹرز کو لیڈ کر رہا تھا وہ وہاں جنگل کے بیچ بہت سارے اکسپلوززیب گرانے والے تھے تب ہی اچانک سے جمین پہ اور آکاس میں دونوں جگہ پہ ان فورسز کے اوپر ناوی کا حملہ ہوتا ہے ان کے اس اچانک کے حملے سے وہ لگ حیران تھے جیک ترک کی مدد سے ان کے ہلیکوپٹرز کو پکڑ کر فیک رہا ہوتا ہے پر وہ ان پہ مسائل سے حملہ کر دیتے ہیں کرنل سب کو جیک کے پیچھے جانے کو کہتا ہے سب اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں جیک ان سب سے بچنے کی کوسس کرتے ہوئے بھاگنے لگتا ہے اس کی مدد کے لیے تب ہی ٹروڈی اپنا چوپر لے کر آتی ہے پر اس کا بھی چوپر کچھ دیر میں ہی ڈیمیج ہو جاتا ہے نیٹیری کے اکران کو بھی گولی لگنے سے وہ نیچے گر چکی تھی جیک کو کسی کا رسپونس نہیں مل رہا تھا ایسا لگ رہا تھا وہ جنگ لگ بگ ہار چکے ہیں نیٹیری جیک سے کہتی ہے کہ وہ اپنے آس پاس بہت سے فورسے سے گھر چکی ہے جیک اسے کوئی بھی حل چل کرنے سے منہ کرتا ہے تب ہی وہاں بہت سارے جنگلی جانور ان فورسے پہ حملہ کر کے انہیں مانے لگتے ہیں نیٹیری جیک سے کہتی ہے کہ ایوہاں نے اس کی بات سن لی وہاں کے سارے اکران اور ہر ایک جانور اپنی جمین کی حفاظت کے لیے آ جاتا ہے وہ وہاں بڑا سا بوم گران ہی والے تھے کہ تب ہی جیک آ کر ان کے پلین کو کریس کروا دیتا ہے اس کے بعد وہ کرنل کے پلین پر اٹیک کرنے جاتا ہے اور اس کے پلین کو بھی ڈیمج کر دیتا ہے پر کرنل اپنے آپ کو بچا کر ایک روبوٹ میں سوار ہو جاتا ہے نیٹیری اس پہ حملہ کرتی ہے پر بہت جلد کرنل اس کے جانور کو اپنے چاکو سے مار ڈالتا ہے اور اسی کے نیچے نیٹیری دب جاتی ہے وہ اسے بھی مارنے والا ہوتا ہے تب ہی وہاں جیک آتا ہے اور اس سے لڑنے لگتا ہے پر کرنل اس پہ بھار ہی پڑ رہا ہوتا ہے پر اچانک سے ایک وار میں جیک اس کے روبوٹ میں بڑا سا چھید کر دیتا ہے کرنل کو آکسیجن کا ماسک پہننا پڑتا ہے اور وہ جیک کو چھوڑ کر وہاں رکھے اس کی مسین کو توڑنے لگتا ہے جس سے اس کا آفتار سے کنیکسن ٹوٹنے لگتا ہے کرنل اسے مارنے ہی والا ہوتا ہے تب ہی نیٹیری اسے اپنی تیر سے مار دیتی ہے اور وہ جیک کو اٹھاتی ہے اس کا آفتار اب بے جان ہو چکا تھا کیونکہ مسین کے ٹوٹ جانے سے جیک کا آفتار سے کنیکسن ٹوٹ چکا تھا اور وہ مسین سے نکل کر اپنے ماسک تب پہنچنے کی کوسس کر رہا تھا پر اس تک نہ پہنچنے کی وجہ سے وہ وہیں بے ہوس ہو جاتا ہے تب ہی نیٹیری وہاں آتی ہے اور اسے ماسک پہناتی ہے جیک کو واپس سے ہوس آ جاتا ہے وہ نیٹیری سے کہتا ہے کہ انہوں نے جنگ جیت لی ہے اور اس کے بعد سارے انسانوں کو واپس دھرتی پہ بھیج دیا جاتا ہے ان میں سے کچھ ہی لوگوں کو وہاں رہنے دیا جاتا ہے جن کا دل صاف تھا اور کچھ دن بعد ایوہ کی مدد سے جیک بھی اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے آفتار میں ہی بدل لیتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہیں ختم ہو جاتی ہے تو ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو پلیس ڈو لائک اور سیر دے ویڈیو اور پلیس سبسکرائب تو می چینل اور پلیس ڈو لائک اور پلیس ڈو لائک